Hello everyone and welcome in my youtube channel So آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں history object کے بارے میں جو کہ again browser object model کا ہی ایک concept ہے java skip میں جس کے تو ہم different اپنے history کو get کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس different methods آجاتے ہیں جن کا ہم use کر سکتے ہیں. So دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کا use کریں گے اور اس کے تو ہم کیا کیا operations perform کر سکتے ہیں So دیکھنے کی لیے چلتے ہیں screen کی طرف So let's have a look on my screen and let's begin So first of all ہمیں ایک file create کرنا ہوگی جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں already کر چکا ہوں As you can see here کہ my file.html کے نام سے file یہاں پہ already created ہے So میں اس کو simply browser میں open کر لیتا ہوں and sublime کے اندر میں already اس کو open کر چکا ہوں So simply یہاں پہ ہم html لکھیں گے and then tab کا button press کریں گے تاکہ جو ہمارا basic syntax ہے html کا وہ یہاں پہ لکھا جائے اب title کے اندر پھر آج کا ہمارا topic آ جائے گا جو کہ industry object in java script save کروں گا and same یہاں پہ ہم جو ہمارا topic ہے اس کو h1 میں بھی یہ کلک لیتے ہیں تاکہ document کے اوپر print out ہو جائے سو میں copy کروں گا paste کروں گا and you can see اب میں جب ہی browser پہ جاتا ہوں اور refresh کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ show کر رہا ہے so history object کس لیے use کیا جاتا ہے last ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے location object کے بارے میں بات کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو address bar ہے یہاں پہ اس کو ہم access کرتے ہیں اور اس کو پر multiple options پر form کرنے کے لیے location object کا use کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا اس site پہ آجیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ back and forward کا method آ رہا ہے مطلب اس پہ اگر ہم arrow پہ click کرتے ہیں تو ہم history میں previous چلے جاتے ہیں اور اگر ہم اس پہ click کرتے ہیں تو forward چلے جاتے ہیں مطلب کہ اگلا بیٹ جو ہے وہ open ہو جاتا ہے تو یہ ہم کس طریقے سے use کر سکتے ہیں with the help of some buttons اور maybe ہم simply اس کو بال کریں گے تو جاواسکرپ تو یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں so history جو object ہے یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو دونوں arrows ہیں وہ basically disable ہوئے پڑے ہیں اور اس کی reason یہ ہے کہ اس tab کے اندر نہ تو میں نے پہلے کچھ open کیا ہے just میں نے اس file کو open کیا ہے نہ اس کے بعد کچھ open ہوا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کچھ open ہوا ہے so ہم کیا کرنے والے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ چیز کو open کر لیتے ہیں فرض کریں میں یہاں پہ آتا ہوں اس کو میں آپ پہ open کر لیتا ہوں اب میں نے آپ پہ open کر لیا اس کے بعد میں پوری کے پوری جو ہمارا address ہے اس file کا اس کو copy کرتا ہوں اب میں یہاں پہ آکے paste کر لیتا ہوں تو ابھی چونکہ میں نے اس file کو paste کر دیا اب آپ اگر دیکھیں گے تو back کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ arrow دوبارہ سے enable ہو چکا ہے اگر میں اس پہ right click کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ ایک یہاں پہ ہمیں show کر رہا ہے کہ اس پہ back پہ آپ نے ایک page open کیا تھا softly co والا اگر میں definitely اس پہ click کروں ہوا تو یہ مجھے softlycoghost.com کے اوپر پہنچا دے گا اب ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں ابھی یہ file کا میں ڈرس copy کر رہا ہوں اور same اسی tab کے اندر میں ایک اور website open کرنے والا ہوں softlycoghost.com پہلے میں نے open کی تھی softlycoghost.com اور اب میں نے open کی softlycoghost.com اب میں دوبارہ سے اسی file کو open کر لیتا ہوں میں یہاں پہ right click کروں گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا history object in java skip میں اب اگر آپ نے notice کیا ہو تو دونوں کے دونوں arrows وہ enable ہو چکے ہیں اب اس میں کیا ہے اگر آپ یہاں پہ notice کریں گے تو سب سے پہلے میں نے open کیا softlycoghost.com کو اس کے بعد میں نے open کیا اس file کو پھر اس کے بعد میں نے open کر لیا softlycoghost.com کو اور پھر سے میں آگیا اس file جو پر تو مطلب اس file سے آگے اگر ہم جاتے ہیں تو softlycoghost.com اopen ہوگی اور اگر اس سے پیچھے ہم جاتے ہیں تو softlycoghost.com جو ہے وہ open ہوگی تو اب ان دونوں کو ہم java skip میں کس طریقے سے جو ہے وہ ایکسیس کر پائیں گے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا history کا object use ہوتا ہے یہاں پہ آکے میں اور اس میں میں لکھ دوں گا console.log یہ جو ہمارا object ہے history والا میں اس کو یہاں پہ print کروا لیتا ہوں تو سمپلی میں یہاں پہ لکھوں گا window.history save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا اور ایویل اوپن کنسول اور یہاں پہ history والا جو object ہے وہ پرنٹ ہو چکا ہے اگر میں اس کو expand کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس length آ رہی ہے اب length کتنی ہے 4 4 4 کیوں آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ first of all ہم نے open کیا softlico.com کو تو یہ length بن گئی 1 second ہم نے open کیا اس file کو یہ ہو گیا 2 پھر اس کے بعد ہم نے open کیا softlico.com کو یہ ہو گیا c اور دوبارہ سے ہم نے اس file کو open کر لیا تو یہ total length جو ہے وہ کتنی ہو گی 4 اب اگر میں دوبارہ سے کسی چیز کو open کرتا ہوں اور دوبارہ سے پھر اسی file میں آوں گا تو ایک دفعہ وہ جو چیز open ہوگی جو asset open ہوگی وہ add ہو جائے گا اور دوبارہ سے جو میں اس file کے اوپر آوں گا تو total پھر یہاں بے length ہو جائے گی 6 just like میں آپے کر لیتا ہوں میں آپے ایسا کرتا ہوں کہ letsholepost.com جائے اس فر میں open کر لیتا ہوں اور اب open کر لیا اب اس کے بعد میں دوبارہ سے یہاں بے آگے same وہی file جو ہم نے open کی تھی اس کا address واپس paste کر لیتا ہوں یہ ہے اوکے because ہم نے اس کو virtual was open کیا پھر دوبارہ سے اس کو open کیا تو i think یہ یہاں پہ 5 آ رہی ہے so یہ basically ہے length مطلب جتنی دفعہ آپ کی history میں جتنی چیزیں پڑی ہوگی ان کی یہاں پہ یہ length جو ہے وہ show کروا دے گا اب اگر یہاں پہ آپ prototype میں آ جاتے ہیں prototype کو میں open کر دا ہوں تو یہاں پہ multiple ہمیں functional show کر رہے just like یہاں پہ bag کا ہے power کا ہے go کا ہے power go تو یہ تینوں methods ہیں اور چوتا اگر آپ بولنے تو length کو بھی ہم دیکھ لی دیں length اگر آپ نے get کرنی ہے تو simply آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے لکھیں length save کرتا ہوں یہاں پہ آکے میں refresh کروں گا so you can see here it's showing the length now اور اگر اب مجھے کیا کرنا ہے کہ bag والی جو ہماری تھی اس کو ہمیں get کرنا ہے تو simply میں کیا کروں گا window.sp.back جو ہے اس کو میں یہاں پہ add کروں گا لیکن ابھی اگر آپ نے notice کیا ہو جب ہی میں نے یہ لکھا چاہے میں نے control.log کروایا تھا لیکن چونکہ وہ ایک method ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ automatically back والی window کے اوپر redirect کروا دے تو اس نے مجھے یہاں پہ redirect کروا دی مجھے ایسے نہیں کرنا میں اس کو یہاں سے close کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک button create کر لیتا ہوں so simply یہاں پہ create کروں گا and یہاں پہ آکے میں لکھ دوں گا click here اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں on click testing testing کے نام سے ایک function بنا لیتے ہیں so simply میں یہاں پہ آؤں گا اور یہاں پہ ایک function create کر لوں گا testing کے نام سے جو کہ اس button پہ click کرنے پہ run ہوگا اور یہاں پہ اس function کے اندر ہم کیا کرنے رہے ہیں یہاں پہ آکے میں لکھوں گا window.history.back اب میں یہاں پہ آکے اس کو save کروں گا then یہاں پہ آوں گا and back ہم اسی file میں چلے جاتے ہیں یہاں اس کو ہم open کر لیتے ہیں میں نے address already copy کیا ہوا ہے so اب آپ دیکھیں گے ابھی اگر میں back میں جاتا ہوں تو یہاں پہ I think new tab آ رہا ہے I think ہم نے اس کو new window پہ open کیا ہے so simply اگر میں click here پہ click کرتا ہوں اب یہ new tab کے اندر چلا جائے گا اب اگر میں اگلے button پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ آ جائے گا ہم ایسا کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو address کو copy کرتے ہیں اور copy کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ آکے میں لکھوں گا softlyco.com اس کو میں نے open کر لیا اب اس کے بعد میں اس file کو open کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں یہاں پہ softlyco.com کو open کر لیتا ہوں اب میں دوبارہ سے اس file کو open I think اس کو پوری طرح سے load ہونے دیتا ہیں اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے load ہو چکی ہے اب میں دوبارہ اپنی file میں آ جاؤں گا ابھی کے لیے تمام چیزیں جو ہیں I think یہاں پہ ہی آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سنیری ہوئے ابھی کے لیے اب فرص کریں مجھے back جانے اور اگر میں اس پر write click کرتا ہوں تو یہاں پہ softlyco.com والا address آ رہا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرنے والا ہوں کہ یہاں پہ چونکہ میں نے لکھا ہوا ہے window.history.back تو جب ہی میں اس بٹن کے اوپر click کروں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ softlyco.com کے اوپر مجھے لے کے جا چکا ہے تو یہ تو تھا مطلب back جانے کا اگر آپ نے forward جانے ہیں جیسا ہی کہ اب میں یہاں پہ softlyco.com open کرتا ہوں and then open کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے آکے history میں سے اس کو open کر لیتا ہوں اب آپ دیکھیں گے تو forward کی بھی option enable ہو چکی ہے اور اب اگر میں یہاں پہ right click کروں گا یہاں پہ softlyco.com آ رہا ہے اب اگر مجھے forward جانے ہیں تو میں یہاں پہ آکے لکھ دیتا ہوں dot forward forward اگر میں یہاں پہ لکھوں گا and then refresh کروں گا اب اگر میں click here پہ click کرتا ہوں تو اب بھی یہ softlyco.com بہی جائے گا because forward کے اندر جو ہے وہ softlyco.com آ رہی تھی اور next ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ فرض کریں میں کوئی اور ویبسٹ open کر لیتا ہوں کیونکہ back بھی softlyco ہے اور forward میں نے ایسی کو open کیا ہے تو یہاں پہ create now so simply میں یہاں پہ google open کر رہا ہوں اب میں history میں back چلا جاؤں گا تو forward کے اوپر کیا چکا ہے google تو اب اگر میں یہاں پہ دوبارہ سے چکے forward ہی ہے یہاں پہ دوبارہ اگر میں میں کلک کرتا ہوں تو you can see کہ اب یہ کہاں پہ جا چکا ہے google.com کے اوپر کیونکہ forward کے اندر ہماری URL آ رہی تھی تو یہ تو تھے دو method ایک back والا ایک forward والا ایک اور method یہاں ہے جو جہاں use کی حالت ہے window history go تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں go اب اس میں ہم دو کی طرح values دے سکتے ہیں یا پھر plus میں یا پھر minus میں اگر ہم plus میں value دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا forward اگر ہم minus میں دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا backward so فرض کریں کہ یہاں پہ back کے اندر بہت ساری history آ رہی ہے یہ minus one ہے یہ minus two ہے minus three ہے minus four ہے minus five ہے تو مطلب اس طریقے سے آپ minus میں چلتے جائیں گے back پہ آپ جس بھی base کو open کرنا چاہتے ہیں history میں آپ وہی والا یہاں پہ number put کر سکتے ہیں جبکہ اگر میں forward میں دیکھتا care کر دا ہوں اب آپ دیکھیں گے یہ softly کو ڈاٹ کام پہ open کر رہا اب ہم دوارہ سے واپس چلتے ہیں اب اس کے اندر یہاں پہ آگے minus two کر دیتے ہیں اب اس کو دو دفعہ بیگ جانا سا یہ مطلب اس کو history object اس فائل میں refresh کر دینا سا ہے simple words میں simply جب اس پھ کل کروں گا اس فائل کو open کر دیا اس طرح سے آپ وہ کا use کرتے ہیں مطلب دونوں کی جو فنکشنیلٹیز ہیں ان کو کرتا perform کر سکتا ہے جس جو میں دیفرنس ہے وہ آجتا ہے اس آپ کے یہاں پہ جو پلس میں ہے یا منس میں سو یہ تو تھا کہ ہم history of that کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں سو جو باقی کے ہمارے browser of that model کے concept ہے چکے ہیں ان کو بھی ہم next آنے والی ویڈیوز میں cover out کرنے والے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سب